اسلام علیکم کیا حال جائے ہیں چھک ٹھاکو سب خیر و آفیس سے ہو دسمبر کے کرنٹ افیرز آپ سے ڈیلے ہو گئے تو میں نے کہا جنوری کے ساتھ ہی ان کو کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا تو لیٹ کے لیے معذرت تو اس سے پہلے گیا آپ لوگوں کا ٹائنز زیادہ پہلے بھی لگ گیا وہ سٹارٹ کرتے ہیں دسمبر میں اتنی زیادہ کوئی ایکٹیوٹیز نہیں ہوں جنوری کا مہینہ اس میں زیادہ ایکٹیوٹیز ہیں تو جنوری کا مہینہ اور کیونکہ آگے پھر آپ دیکھیں ابھی فیب آ جائے گا تو اس میں الیکشن وغیرہ بھی تو اس میں بھی زیادہ اچھے کرنٹ افیرز نئی حکومت بنے گی نئے وزیر اعظم نئے وزیر اعلیٰ نئے نئی کبینہ بنے گی ان کے نام یاد کرنے پڑیں گے آپ کو تو دسمبر کے چھوٹے سے ہیں کچھ زیادہ امپورٹنٹ کچھ ہیں بھی کچھ نہیں ہیں تو زیادہ امپورٹنٹ کو ہم ڈسکس کر لیں گے ایز یویل جیسے ہم کرتے ہیں اور باقیوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو یہ اگین ڈیز والا اور بکس والا لیکچر آپ کا یوٹیوب کیو پر اپلوڈ بھی ہے اور یوٹیوب کیو پر آپ لوگوں کے جو کیا کہتے ہیں جی کے سیریز کے لیکچرز ہوں کو لازمی دیکھ رہے ہیں پھروں پنتالیس پچاس کے قریب میرے خیال میں ہو گئے ہیں وہ لیکچر چالیس پچاس ہیں وہ تو ان کو لازمی ایک دفعہ دیکھ لو ان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ کے ہیں ان کی پی ڈی ایس بھی آپ لوگوں کو فری ہی میل رہی ہے اور اس کے ٹیس بھی آپ لوگوں کے ساتھ فری ہی شیئر کیے جا رہے ہیں تو بہت اچھی اپرچونٹی ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس کو ریگولر جو ہے نا اٹینڈ کیا ہے اس میں آپ کے یہ کانسٹیوٹشن اور یہ ڈیز والے اور بکس والے سارے لیکچرز آفیلی بل ہیں تو ایڈز دے جو ہے وہ فرس دیسمبر کے اندر دو تیر میں آپ کے امپورٹنٹ ڈیز آتے ہیں فرس دیسمبر ہے بھی اور نہیں بھی لیکن یہ بائیس پرسنٹ پہ یہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس کے پالیسی ریٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کو آپ شرح سود کہتے ہیں تو یہ آپ کا سٹیٹ بینک یہ آپ کی مانٹری پالیسی اس کو کہتے ہیں میں نے پہلے آپ کو بجٹ کے لیکچر وہ بھی یوٹیو پہ اپلوڈ ہے اس کے اندر یہ سمجھایا ہوا ہے سارا کہ مانٹری پالیسی جو ہے وہ آپ کی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ مانٹری پالیسی کون دیتا ہے تو مانٹری پالیسی جو ہے وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے جلیل احمد صاحب جو ہے وہ آج کل گورنر بھی ہیں جو گورنر اس کے سٹیٹ بینک ہے تو جو مانٹری پالیسی ہوتی ہے وہ آپ کی یہ سوال پوچھا جاتا ہے وہ آپ کو کہ سٹیٹ بینک ہے ایک ہوتا ہے فسکل پالیسی فسکل پالیسی آپ کی گورنمنٹ دیتی ہے یہ بجٹ وغیرہ پیش کرنا یہ ساری پیش کو کہا گیتے ہیں فسکل پالیسی یہ میں نے بجٹ کی لیکشت میں بتایا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے پنجاب کے آج کل کیئر ٹیکر چیف منسٹر آپ کو پتا ہے موسن اکوی صاحب ہے ٹھیک ہے تو موسن اکوی صاحب نے ایک جو ڈیم ہے دادوچہ ڈیم ٹھیک ہے یہ ایک نیا ڈیم ہے سوان ریور پنڈی کے پاس ٹھیک ہے سوان ریور آپ کو پتا ہے جو پرانی سٹورنٹ سے میں نے جیوگرافی میں آپ کو پڑھایا ہوا ہے کہ سوان ریور وہاں جو ہے یہ کہہ کہتے ہیں وہاں رنگ روڈ بھی ہے وہاں بھی یہ گئے رہے تو یہ رنگ روڈ کے پاس یہ بن رہا ہے تو ریور یاد رکھنا ہے یہ نیا چھوٹا ڈیم ہے دادوچہ ڈیم تو یہ سوان ریور کی اوپر پنڈی والی سائل پر یہ بن رہا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے پوائنٹ آف دیو سے اگر میں دیکھوں تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے یہ آپ آنے والے ٹائم میں پوچھا جائے گا بار پاکستان کا سب سے بڑا جو ہائیست سیول ایوارڈ ہے نا جو ہے ملٹری ایوارڈ وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نشان حیدر ہے یہ ایوارڈ یہ ساری چیزیں بھی میں نے پڑھائی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو نشان حیدر لیکن جو پاکستان کا سیول ایوارڈ ہے نا ہائیست میں نے آگے لکھ بھی دیا ہے کیونکہ بیسیکلی کرنٹ افیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ پرانی چیزیں آپ لوگوں کی مفادل سیف الدین صاحب ان کو یہ دیا ہے تو پوچھا جا سکتا ہے ریسنٹلی ان کا نام بھی پوچھا سکتا ہے کہ ریسنٹلی ایک بہرہ کمیونٹی کو پاکستان کا ہائیست سیول ایوارڈ ملا ہے اس کی ہیڈر کا نام بتائیں تو ڈاکٹر سیید ہے نا آپ نے یاد رکھنا ہے تو اور دوسرا اس کے ریلیڈیڈ یہ جی کے آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کا ہائیست سیول ایوارڈ کونس ہے تو وہ آپ لوگ ہو گئے نشانے پاکستان تو یہ بھی جی سی سی گلف کوپریشن کونسل جو ہے آپ کی گلف کوپریشن کونسل جو ہے یہ آپ کی بڑی ایمپورٹنٹ ہے آج کل آپ کو پتا ہے اس سیل فرسطین کا جو ایشو چل رہا ہے اس کے اندر یہ جی سی سی کی اور بھی بیلیو ہے تو اس کا فورٹی فورٹ سمیٹ جو ہے فورٹی فورٹ یہ سارا کا سارا ایمپورٹنٹ ہے کہاں ہوا دوہا دوہا کہاں ہیں یہاں بیسے میں جن لکھنا چاہیے اگر آپ لوگ ابھی تک مجھے فالو کر رہے ہیں اور میں آپ لوگ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ دوہا جو ہے وہ کپیٹل ہے کتر کا ٹھیک ہے دوہا کیا ہے دوہا کپیٹل ہے کتر کا تو دوہا کے اندر جو ہے جی سی گلف کوپریشن کونسل جو ہے اس کا فورٹی فورٹ سمیٹ ہوا ریسنلی دوہزار تیس کے اندر تو یہ آپ لوگ کو نیاد رکھنا ہے پھر ڈیلز کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو بتایا ہے دس دیسنبر والا تو ابھی بھی ایک پیپر کے اندر پوچھا گیا تھا یہ بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور انٹی کرپشن والا بھی امپورٹنٹ ہے نو دیسنبر انٹی کرپشن ڈی نو دیسنبر اور ہیومن رائٹس یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہیومن رائٹس والا ٹھیک ہے یہ تو بار بار ایسے پوچھتے ہیں جیسے سواب کا کام ہے تو ورڈ ہیومن رائٹس ڈی جو ہے رائٹ 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 لکھا ہے یہ رائٹس ہوگا ٹھیک ہے تو رائٹس ڈے اور یہ دوہا کیا گیا اگر ہم اس کو لکھے دیں قطر تو آپ لوگوں کا بھلا ہے بلکہ یہ پھر یہاں سے خراب ہو جائے گا چلو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگوں کو بتایا اچھا تو ورڈ یہ دونوں ڈیز آپ لوگوں نے دیکھنے نے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد پاکستان کی ویمن جو کرکٹ ٹیم ہے پاکستان اس نے نیوزیلینڈ کو اور یہ پسٹ ایسیان ٹیم ہے جس نے جو کیا کیا ہے نیوزیلینڈ یہ پسٹ ایسیلینڈ کی ہیں پاکستان پہلی بہاہد نیوزیلینڈ کے گھر میں جاکہ نیوزیلینڈ کو ہرائی ہے ایک اچھیمٹس آہا آپ لوگوں نے آدم Ji ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ابھی جنوری کے اندر میرے خل میں بھی ریپورٹ پی آئی ہے جنوری کے قرآن ٹرخیز میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا پہلے ایک سو چالیس ہوا رہے ہیں اس کے بعد کتنا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو پاکستان ہے نا وہ ایک سروے کرواتا ہے جس میں وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ کے نزدیک جو ہے سب سے کرپٹ جو ہے وہ جو ادارہ یا انسٹیٹویشن ہے وہ آپ کے نزدیک کون سا ہے تو یہ پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں پہلے بھی ہمیشہ الموسٹ پولیس کا ہی یہ ریکارڈ رہا ہے کہ پولیس ہمیشہ نمبر ون پہ آتی ہے اس کے بعد تینڈرنگ اور کنٹریکٹنگ کنٹریکٹنگ یہ جو تینڈر ملتے ہیں کنٹریکٹ ٹھیکے ملتے ہیں وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے اور تیسے نمبر پہ لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ سب سے موسٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ پولیس ٹینڈرنگ اور کنٹریکٹنگ یہ سوال ابھی ریسنٹلی پی پی ایسی نے بھی پوچھا تھا کہ تھرڈ موسٹ اس ٹائم جوڈیشی ہے ایسنگ سیکنڈ نمبر پر تھی تو یہ جو ہے نمبر ون اب دوہزار تیس کے ایکارڈنگ جو اب نیا سروے کروایا ہے پرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان میں اس میں آپ نے یادہ کہنا ہے پولیس نمبر ون پہ لوگوں کے نزدیک اور جو کنٹریکٹ وغیرہ ٹھیکے ملتے ہیں وہ سیکنڈ پہ اور جوڈیشری جو ہے وہ آپ کی تھرڈ کی اوپر ہے اور اس کے بعد یہ اتنا ایمپورٹن نہیں ہے یہ خود دیکھنا ہے کہ انڈین سپریم کورٹ جو ہے اس نے دوہزار انیس کا جو ڈیسیجن تھا نا کہ گیاران دسمبر کو انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو آرٹیکل 370 جو نننگر مودی نے ختم کیا تھا تو اس کو جو ہے اس نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک کیا تھا اور وہ بالکل وہ سارا تو اتنا ایمپورٹن نہیں ہے یہ ایک اپڈیٹ ہے کہ انڈین سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا تو انڈین سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ آرٹیکل 37 جو کشمیر کے حوالے سے مودی نے ختم کیا تھا وہ بہترین ختم کیا تھا اچھا یہ امپورٹنٹ ہے سی او پی کانفینس آف پارٹیز کعب کے بارے میں سب کو پتا ہے ستائیس کان ہوئی تھی جی کعب ستائیس جو ہے وہ پچھلے سال دو ہزار بائیس میں جب ہوئی تھی تو پچھلے سال آپ کیا بھی نہیں سکتے کیونکہ اب دو ہزار چوبی شروع ہو گیا تو کعب ٹونٹی سیون جو ہے وہ ایجپٹ میں ہوئی تھی وہ ایجپٹ میں ہوئی تھی میسر ایجپٹ کے اندر شہرمال شیخ کے اندر پھر کعب اٹھائیس جو ہونی تھی کعب اٹھائیس وہ ابھی ہوئی ہے نومبر میں کرنٹہ فیز میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تو وہ دسمبر میں ختم ہوئی ہے تو وہ یو اے ای کے اندر ہو رہی تھی اس کے جو پریزیڈنٹ تھے اس کے پریزیڈنٹ کا نام جو اس کے پریزیڈنٹ تھے وہ تھے سلطان احمد الجبیر یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے یہ جو یو اے ای کے جو ہیں ایک بزنس من بھی ہیں اور آئی تنک ان کے کسی وہ سٹیٹ کے وہ صدر ٹائپ یہ اس طرح سے کچھ ہے یہ گورنٹ ہے اس کو دیکھ لینا گوگل کر کے تو سلطان احمد الجبیر جو ہے یہ پریزیڈنٹ تھے کلائمٹ چینج کانفرنس تھے اور اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے اس کے اندر انہوں نے ایک سو اٹھارہ کنٹریوں نے ایک پلیج سائن کی ہے کہ ہم جو ہے نا جو رینیویبل انرجی کپیسٹری ہے وہ ہم دوہزار ٹیس تک جتنی ہم انسٹال کر رہے ہیں ہم اب اگر ابھی دو کی کپیسٹری کر رہے ہیں تو ہم اس کو تین گناہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک سو اٹھارہ کنٹریوں نے یہ پلیج کی ہے اس کے دوران کہ اب ہم جو ہے نا فاسٹ فارورڈ وہ کریں گے اور انڈیا نے کہا ہے کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے انڈیا اس میں نہیں تھا پاکستان نے پلیج پر سائن کیا ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو کعب جو ہے اس کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہاں ہوئی یو اے کے اندر ہوئی یہ لاسٹ نومبر میں بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو اب جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس کعب ٹوئنٹی نائن کہاں ہوگی کعب ٹوئنٹی نائن جو ہے وہ آزربائی جان کے اندر ہوگی ٹھیک ہوگیا اب دو ہزار تین ہی آز رکھ لینا ہے آپ لوگوں نے دو ہزار بائس کے اندر کہاں ہوئی تھی جی ایجپٹ کے اندر دو ہزار تئیس میں کہاں ہوئی یو اے کے اندر دو ہزار چوبیس میں کہاں ہوگی جو کے شروع ہو چکا ہے دو ہزار چوبیس تو اس کے اندر آپ کی آزربائی جان کے اندر ہوگی ٹھیک ہوگیا تو یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا آزربائی جان اس کے بعد یہ ایمپورٹنٹ ہے سی ٹی ٹی ٹریفک آفیسر سی ٹی ٹریفک آفیسر ہمارے پاس جو پورے ایک سی ٹی کی جو ٹریفک انچارج ہوتی ہیں سی ٹی و جیسے پولیس کے اندر ڈی پی اوز ہوتے ہیں جو پورے زیلے کی انچانچ ہوتے ہیں تو ٹرافک کے اندر سی ٹی او ہوتا ہے سی ٹی او ہوتا ہے اسے تو پہلی دفعہ لاہور کے اندر فرسٹ ویمن جو ہیں وہ سی ٹی او بنی ہیں تو ان کا نام ہے ہمارا اثر یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے یہ یاد رکھ لینا یہ ایف پی ایسی میں بھی آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا اور پی پی ایسی میں بھی آگے پوچھا جائے گا لیکن زیادہ چانسزہ بھی جیسے ای 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 ایف وغیرہ ای ایسی ایسی کے پیپر آ رہے ہیں ان کے اندر یہ سکوال پوچھا جائے گا تو یہ ہمارا اثر والا بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یونائیڈ نیشن جنرل اسمبلی اس کی ڈیٹ امپورٹنٹ ہے دیکھ لینا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میبھی پوچھا بھی جا سکتا ہے میبھی نہ بھی پوچھا جائے تو اس کے بعد یہ سعودی آرابیہ کی جو کمپنی آرام کو اس میں پاکستان میں 40% آئل انڈ گیس کے اندر سٹیک حاصل کی ہیں تو اس کو دیکھ رہنا کریں یہ پوچھا جائے گا کہ ریسنٹلی سعودی آرابیہ یا کونسی کمپنی جس نے پاکستان گیس آئل جو لیمٹیڈ ہے اس کے اندر 40% حصہ لیا ہے تو وہ سعودی آرابیہ کی آرام کو ہے شہین افریزی کو وائس کیپٹن آف ٹیسٹ ٹیم یہ لاسٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے کپٹنز چینج ہو گیا ہیں شہین افریزی ٹیٰٹی کے کپٹن ہے ٹیسٹ کے وائس کیپٹن ہے اور ٹیسٹ کا کپٹن کون ہے شان مسود ٹیسٹ کا کپٹن کون ہے شان مسود تو ٹیسٹ کا کپٹن شان مسود اور ٹیسٹ کے اندر وائس کیپٹن کون guardian شہین افریزی اور یہی شہین افریزی ٹی 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 وائس کیٹ کا پاکستان کا کیا ہے کپٹن بھی ہے ونڈے کا بھی جو ہے وہ انہوں نے بتایا نہیں اور یہ دیکھ لینا یہ میں نے نومبر میں بتایا تھا آپ کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ جتنے فارنرز ہیں افغان ہیں وہ پاکستان سے چلے جائیں تو اب انہوں نے کہا تھا یہ جو انتیس دوہزار چوبیس انتیس فروری ہے وہاں تک جو ہے وہ سٹے کر سکتے ہیں تو یہ ایک اپڈیٹ ٹائپ تھی ہے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ امپورٹنٹ ہے میامار جو ہے اوپیم پرڈیوز یہ جو آپ کی افیون ہوتی ہے جو آپ کی افیون ہوتی ہے اس کی کاسٹ میں نمبر ون بن گیا ہے میامار اس سے پہلے کون تھا افغانستان تھا یہ یونائٹڈ نیشن کی ریپورٹ کے مطابق ہے اب اگر پہلے آپ سے پوچھا جاتا دوہزار تیس سے پہلے تو ہر کسی کو پتا ہے کہ افغانستان میں سب سے زیادہ اوپیم کی افیون کی یہ جو پوست ہوتا ہے اس پوست کا پودا ہوتا ہے اس میں سے یہ افیون وغیرہ اور یہ نشہ بنتا ہے تو سب سے زیادہ جو کاسٹ ہوتی تھی افیون کی اوپیم کی وہ کہاں ہوتی تھی افغانستان میں ہوتی تھی لیکن دوہزار تیس کے اندر یہ ٹرینڈ چینج ہوگی اب دوہزار تیس کے مطابق اب نیا اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا سب ہوگئے میامار یہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کا امپورٹنٹ ہے تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ٹیلی ناور ہے اس کو خرید لیا ہے پی ٹی سیل نے تو یہ بھی پی پی ایسی میں تو مشکل ہے لیکن اس پی ایسی میں اس طرح کا سوال پچھ جا سکتا ہے کہ ٹیلی ناور کو ابھی ریسنڈ لی کسی نے خرید ہے اس کا نام بتائیں تو پی ٹی سیل نے جو ہے وہ خرید لیا اس کو دیکھ رہی نا کوئیت کے امیر جو ہیں شیخ نواب صاحب جو ہیں وہ ایٹی سکس یئر ایک ہی ان کی تو ان کے بھی ریسنڈلی ڈیتھ ہوئی ہے اور اب اس کو شیخ میشال جو ہیں وہ ان کے کوئیت کوئیت کے اندر جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو امیر کہتے ہیں جو کنگ ہوتا ہے نا وہاں ہٹ جگہ ڈیفرنٹ کہیں ہوتا ہے تو وہاں کے کنگ کو امیر کہتے ہیں تو وہ شیخ نواب صاحب سے تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے کوئیت کے ریسنڈلی ایک اس کی ڈیتھ ہوئی تو دیٹ کے آت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے خود منشن نہیں کیا کہ زیادہ ہو جائے گا یہ امپورٹنٹ ہے سولہ دسمبر کو پاکستان کے پوچھا جائے گا کہ پاکستان کے کس صوبے کے اندر پہلی دفعہ آرٹیفیشل رین جو ہے وہ کی گئی تھی تو سولہ دسمبر کو پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ کیا کیا تھا آرٹیفیشل رینج جو ہے اس کا یوز کیا تھا تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے آرٹیفیشل رینج جو ہے وہ سمو کے خلاف سولہ دسمبر کو پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا جی وہ یوز کیا تو یہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھ لینا ہے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ٹی سی دفعہ منتخب ہو گئے ہیں پہلے بھی پریزیڈنٹ والا لیکچر پریزیڈنٹ والا لیکچر بھی آپ لوگوں کا یوٹیوب کی اوپر اپلوڈ ہے اس میں ساری دنیا کے جو ہیں امپورٹنٹ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو کروائے ہوئے تو وہاں جا کے دیکھ لینا تو اس میں ایجپٹ کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کا نام ہے عبدالفتیل سی سی یہ امپورٹنٹ ہے ایجپٹ آج کل ویسے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسرائیل کی ویسے اسرائیل کی اور پلسٹین کی ویسے آسواس کے جو موالک ہے نا لیبنان ہو گیا ایجپٹ ہے اس کے بعد اللہ بھلا کرے آپ کا جارڈن ہے تو یہ سارے آسواس کے ملک جو ہیں امپورٹنٹ ہے تو ان کے حوالے سے کچھ چیزیں رینڈم بھی مطلب ان کی کرنسی ان کے وزیر آزم وغیرہ ان کی پرائم ان کے جو صدر ہیں ان کے اندر کوئی لیکس ہیں کوئی ریورز ہیں اس طرح کی چیزیں کیونکہ یہ نیوز میں ہوتے ہیں تو ان کے ریلیٹر چیزیں ہیں جب پیپر کے لیے جاؤ تو دیکھ جائے کرو اچھا جی اس کے بعد ڈی ایس پی پنجاب پولیس بنے ہیں شہداب خان اس سے پہلے آپ کو پتا ہے شاہین افریدی بھی بن چکے ہیں کے پی پولیس کے وہ کیا نام ہے اس کا یار اللہ بھلا کرے یہ بنا تھا ہاری سرہوخ آپ کا اسلام آباد کا بنا تھا اسلام آباد پولیس کا پھر نسیم شاہ آپ کا بلوچستان پولیس کا بنا تھا تو پنجاب پولیس کا شہداب خان ان کو ڈی ایس پی کے رینک لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ ذرا پوٹو بغیرہ اس کے لئے تو یہ ذرا ایمپورٹنٹ آئی یہ بھی یاد رکھ لینا پھر پاکستان نے فتح ٹو یہ آپ کا پاکستان کیا کہتے ہیں میزائل ہے ٹیسٹ فلائٹ پاکستان نے فلائٹ اس کی کی تھی فتح ٹو کی اس کی رینج آپ نے یاد رکھ لینی ہے ٹھیک ہے فور ہنڈر کلومیٹر یہ بھی دسمبر میں کیے اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ یاد رکھیں کہ ضرورت نہیں ہے اس کا نام یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے فتح ٹو اور اس کے بعد اس کی رینج کتنی ہے فور ہنڈر کلومیٹر تو کیونکہ یہ میزائل کم پوچھ جاتے ہیں لیکن پھر بھی پوچھ لے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہلکا سا ایڈیا ہونا چاہیے کہ جیسے دسمبر کے اندر تو آپ کو یاد ہو اس کا کسی دن طرح کوئی ٹرک بنا لینا کہ فتح ٹو جو ہے وہ پاکستان نے لانچ کیا تھا تو کیا کہتے ہیں اور اس کی رینج کیا تھی چار سو کلومیٹر تھی تو اس طرح سے وہ دیکھ لیجئے گا اچھا یہ ایک روبوٹ سپیس پلین بنایا ہے مطلب سپیس کے اندر یہ ذرا نظر نہیں آیا کر اگر سیکریٹ ہے تو اس کا نام یہ یاد رکھ لے X-37B روبوٹ پیس پلین اور اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ کس نے بنایا ہے ایک سیکریٹیو روبوٹ سپیس پلین تو وہ USA نے بنایا ہے اس لئے میں نے آپ کو بتایا کہ دسمبر میں اتنے امپورٹنٹ جو زیادہ امپورٹنٹ تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دی ہیں یہ بیسیکلی آپ سمجھے لو کس طرح سے سمجھو کہ یہ آپ کے ون لائنر ہیں یہ آپ کے ون لائنر ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہے تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے اچھا آسکر ونر ایک مووی ہے پیرا سائٹ یہ کورین مووی تھی اس کو آج سے دو یا تین سال پہلے بڑی ہٹ ہوئی تھی مووی میں بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھی بھی ہو اگر نہیں دیکھی ہوئی تو دیکھئے گا لازمی پیرا سائٹ بڑی بہترین مووی ہے مطلب موسیلی آسکر ونر جو موویت ہوتی ہیں وہ بڑی بورنگ ہوتی ہیں لیکن یہ بورنگ مووی نہیں ہے اور انٹرسٹنگ ہے اور دیکھ کر مزا آتا ہے اس مووی کو تو اس کے جو ایکٹر تھے اس کا نام کیا ہے اس کا نام پوچھا جا سکتا ہے کہ ریسنٹلی ایک آسکر ایوارڈ ونر جو بندہ تھا اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ اس کا نام لیو سن کیوں یہ آپ لوگ دیکھ لی جائے گا کہ ابھی اس کی دیسمبر کے اندر ڈیتھ ہوئی تو کافی لوگ اس کے حوالے سے بھی باتیں چاہتے کر رہے تھے تو اس حوالے سے اس کو دیکھ لینا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں نے بولڈ میں لکھا ہوا ہے کہ دوہزار تیئیس کے اندر جو ہے اٹلی بی آر آئی بی آر آئی پی پی ایسی میں سوال پوچھا گیا تھا بی آر آئی سٹینڈ فور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو پاکستان ایس پارٹ آف بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو کیا ہے اس کو سلک روڈ بھی کہتے ہیں چائنہ کی جو انشنٹ سلک روڈ تھی جو کہ جس کے اندر چائنہ کا کیا تھا کہ چائنہ نے اپنا ٹریڈ روٹ بحال کرنا تھا یورپ کے ساتھ افریقہ کے ساتھ ساری دنیا کے ساتھ جو چائنہ میں پرانا ٹریڈ روٹ چلتا تھا وہ چائنہ نے بحال کرنا تھا تو اس کے لئے چائنہ نے ایک انیشیئیٹیو لیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو بی آر آئی اور سی پا یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سی پیک جس کو ہم کہتے ہیں چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور سی پیک وز پارٹ اوف بی آر آئی یہ سٹوڈنٹس کنسلوز ہو جاتے ہیں کہ پاکستان بی آر آئی کا حصہ کیسے ہے بی آر آئی ایک لارجر پچر ہے مطلب اس کو کیا سمجھو کہ بی آر آئی جو ہے ایک امبریلا ہے بڑی امبریلا ہے سی پیک اس کا حصہ ہے سی پیک اس پارٹ اوف بی آر آئی تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو کیا تھا کہ چائنہ نے پوری دنیا کے ساتھ روڈز بنانی تھی کننیکشن کرنا تھا تو سی پیک اس کا حصہ تھا تو پاکستان بھی بی آر آئی کا پارٹ ہے تو اٹلی بھی اس کا پارٹ تھا لیکن دیسینٹلی اٹلی نے کہا ہمیں یہ وارے نہیں کہا رہا تو اٹلی نے جو کہا وہ بی آر آئی چائنہ کے بی آر آئی انیشیئیٹیو سے جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا وہ تھا کہ وہ ہو دیکھیں جی اٹلی نے بھی بی آر آئی کر لیا تو اس حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے اس کے بعد ایک نیوکلئر فیوجن رییکٹر جو ہے جی اٹی اس کا نام اس نے یاد کنے کہ نہیں ہے دیکھ لینا کس نے انویل کیا ہے تو جی پان نے اس نوالے سے بھی آپ لوگوں سے نام پوچھا اس کا جا سکتا ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے گا یہ امپورٹنٹ ہے ورلڈ میٹالوجیکل جو ارگنائزیشن ہے جو آپ کو دنیا کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیا موسم چل رہا ہے کیا حساب کتاب ہے کون سال گرم ہے کب کیا ہوگا تو اس کی ریپورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ دوہزار گیارہ سے دوہزار بیس والا جو ڈیکیڈ تھا یہ پوری ہسٹری کا وارمیسٹ ڈیکیڈ تھا تو یہ سوال آپ لوگوں سے لازم پیچھا جائے گا کہ وارمیسٹ ڈیکیڈ ان دہ ہسٹری جو ہے وہ کون سا ہے وہ دوہزار دس سے لے کر دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار بیس تک کا جو ڈیکیڈ ہے نا یہ جو دس سال ہیں یہ پوری دنیا کی آج تک کی تاریخ کے سب سے گرم ترہین جو ہیں وہ سال ہیں تو یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگوں نے اس کو بھی یاد رکھ لینا یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ پھر اگین انڈیا نے جو ہے فرسٹ پورٹیبل ہسپیٹل پورٹیبل جو ہے جو آپ کا چھوٹا ہسپیٹل ہوتا ہے پورٹیبل اس طرح سے کہتے ہیں جو موویبل بھی ہوتا ہے اور ذرا چھوٹا تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے جو فینانچل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے ایک پولیسی لانچ کیا ہے تو اس کا نام پوچھا جا سکتا ہے ون پرو ونس ون پولیسی تو یہ ایمپورٹنٹ ہے پھر انڈر نائنٹین ایشیا کپ ابھی چل رہا تھا ٹھیک ہے ابھی بلکہ جنوری کے اندر انڈر نائنٹین ورلڈ کپ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں اس نے پاکستان تو بھی سمیم فائنل میں ہے یعنی پتہ نہیں فائنل کون جیتا تو وہ ہم جنوری کے اندر دیکھ لیں گے تو بنگلہ دیش کی جو کرکٹ ٹیم ہے انڈر نائنٹین ایشیا کپ یہ یو اے ای کے اندر کھیلا جا رہا تھا جیتا کس نے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جو ہے وہ جیتا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے پھر یہ جیسے ابھی میں آپ لوگوں کو آیا ہوا کبھی بھی لیکن اب پوچھا جائے گا لوگ کہیں گے دیکھیں جی نیا جی کے کا سوال آ گیا لیکن کیوں یہ سوال آیا جی کے کا کیونکہ یہ بیسیکلی یہ سوال کرنٹ افیرز کا ہوتا ہے کرنٹ افیرز میں اس کے ریلے اس کی اوپر جو ہے بارڈر ہے نا تو اسرائیل اور لبنان کی آپس میں وہ چپلش چل رہی ہے کیونکہ فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے تو اس حوالے سے اس ریور کا پوچھا جا سکتا ہے تو وہ پھر سوڈنٹس کو ہوتا ہے کہ وہ ہو یہ کہاں سے آ گیا تو اس لئے میں کہتا ہوں کرنٹ افیرز جو ہے نا ان کو لازمی جو ہے اس طرح سے گو تھرو کیا تو جو جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے حوالے سے سوال آپ لوگوں سے پھر پوچھ لے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ایک فیسٹیول ہے اس کو دیکھ لی جائے گا اب دوہزار تیس کا ایکسپو یہ جو ابھی ریسنڈی ایکسپو ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا آپ کو پتہ ہے یو اے ای کے اندر ہوا تھا یہ میں نے آپ لوگوں کو کروایا تھا ٹھیک ہے یہ ابھی ریسنڈی پچھلے سال جو دوہزار بائیس کے اندر دوہزار بائیس تیس میں ہوا تھا ایکسپو تو وہ کہاں ہوا تھا یو اے ای کے اندر اب جو دوہزار تیس کا ایکسپو ہوگا وہ کہاں ہوگا وہ ریاد کے اندر ہوگا یہ امپورٹنٹ ہے اس کو اب یاد رکھ لو پچھلا ہے دبائی کے اندر ایکسپو ہوا تھا دوہزار تیس والا اب جو ہونا ہے اب کہاں ہونا ہے دوہزار تیس میں جو ایکسپو ہونا ہے وہ ریاض کے اندر ہونا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا سوال پوچھا جائے گا اور یہ ورلڈ ٹوریزم بیرومیٹر ہے اس نے پاکستان کو بیسٹ پرفارمنگ جو ہے ٹوریزم کے اندر دوہزار تیس کے پہلے نو مہینوں کے اندر دیکلیئر کیا ہے تو اس کو بھی دیکھ لینا کہ یہ نو مہینوں کے اندر پوری دنیا کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے ٹوریزم کے اندر بیسٹ پرفارمنگ کیا ہے تو یہ سوال بھی آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں بھی سوال پوچھا جاؤ سکتا ہے اور باقی بس یہ تھوڑا سا رہ گیا میں نے کہا اتنے نہیں ہے اس لئے چھوٹا سا میں نے کہا لیکچر ہے چلو آپ لوگوں کا یہ ہو جائے گا پہلے میرا ارادا تھا سے پی ڈی ایس دے دوں پھر میں نے کہا نہیں اس طرح سے ذرا تھوڑا ساپلوں کی رویین ٹائپ ہو جائے گی یونائٹی نیشن نے پاکستان کے لیے ایک کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہاؤسنگ پروڈیکٹ شروع کیا اس پروڈیکٹ کا نام کیا گھر یہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں ہاؤسنگ پروڈیکٹ ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہی گھر ہے تو یہ سوال کچھ جا سکتا ہے کہ کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہاؤسنگ پروڈیکٹ اس طرح کیا ہے اس کے اوپر کلائمیٹ جو ہے نا جیسے ارث کو ایک آ جاتا ہے بارشیں یا اس طرح سے ہلی ایریاز ہیں وہاں تو ان پروڈیکٹ کا نام کیا ہے اس کا پروڈیکٹ کا نام ہے دھر تو یہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے اس کو بھی یاد اٹھ لینا یہ بس لاسٹ ہے ہمارے پاس یہ دیکھ لینا ابھی 25 دسمبر کو آپ کو پتہ قائد آزم کی کیا کہتے ہیں برث انیورسری ہوتی ہے تو 147 سیلیبریٹ کی گئی ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے سب سے امپورٹنٹ دوزار تیس میں دسمبر میں چیف منسٹر جو گلگل بلتستان ہے وہ نئے آگیا ان کا نام ہے حاجی گربار خان وہ کیوں آیا ہے جو پچھلے چیف منسٹر تھے گلگل بلتستان کے خالد خرشید ان کو کیا کر دیا خالد خرشید کو ڈسکوالیفائی کر دیا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا لائف ٹائم میرے خالد میں پتہ نہیں کوئی ڈگری کا ایشو تھا یا پتہ نہیں کیا ایشو تھا کسی بیس کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا وہ دیکھ لینا ایک دفعہ نیٹ سے تو دسمبر دوزار تیس میں چیف منسٹر آف گلگل بلتستان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ان کی جگہ آپ نئے چیف منسٹر بنے گلگل بلتستان کے طور پر آپ خالد خرشید کو یاد نہیں رکھو گے اب آپ کس کو یاد رکھو گے اب آپ یاد رکھو گے جی حاجی گربار خان صاحب جو ہیں وہ کیا ہے چیف منسٹر گلگل بلتستان ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ دیکھ لینا کہ یہ ایک ریپورٹ آئی ہے کہ چودہ ہزار پاکستانی جو ہیں وہ باہر کے ملکوں کی جو جیل ہیں اس کے اندر قید ہیں تو یہ چودہ ہزار کا ایک فیگر ہے اگر دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لینا یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پانچ میں نمبر پہ ہے on the list of countries on the list of countries that are most vulnerable to disaster disaster مثل climate disaster ہیں جیسے ارتھویک ہے یہ ساری اس میں پاکستان کا نمبر کیا ہے پاکستان کا نمبر ہے پانچ میں کے پاکستان جو ہے اتنے وہ خطرناک جگہ پر ہے جہاں climate اور overage جو disasters آ سکتے ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان میں پانچ میں نمبر پہ ہے پاکستان اس میں کہ آ سکتے ہیں تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے لازٹ آپ کو پتہ ہے ابھی پاکستان ہے ابھی میں نے اوپر بتایا کہ 29 فروی تک پاکستان نے deadline بھی بڑھا دی تھی کہ جو افغان پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے تو پاکستان نے جب کہا کہ ہم فوراں نیشنل سب کو نکال رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں تو افغان زیادہ تر پاکستان میں افغان ہی ہیں تو ان کے حوالے سے کافی ایشو ہوا اور جو refugee کے ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو کنٹیکٹ کیا کہ آپ ایسے انہیں نہیں نکال سکتے وہ اتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں تو یہ ہے تو پھر ایشو کو solve کرنے کے لیے امریکہ نے USA نے یہ special سوال یہ یاد رکھنا میں پورے کو highlight کر دیتا ہوں یہ آپ لوگوں سے سوال FPS پھر پوچھ لے گا کہ USA نے ایک special انوائے بھیجا تھا پاکستان کو کہ جو افغانستان کے refugees ہیں ان کے اوپر talk کی جائے ان کے اوپر بات کی جائے تو اس کا کیا نام تھا اس کا نام تھا جولیٹا والز نوائز یہ فیمیل ہے جولیٹا تو جولیٹا سے یاد رکھ لو جولیٹا یا اس کو کسی طرح جولیٹا کہ ایک جولیٹا صاحب آئی تھی پاکستان refugees کے حوالے سے talk کرنے کے لیے تو یہ سوال آپ لوگوں سے لازمی پوچھ لیا جائے گا کہ ایک وہ کوئی صاحب آئی تھی ان کا کیا نام تھا تو آپ لوگوں نے وہ دیکھ لینا یہ علیہ دا ہے یہ صرف special اسی لیے جو refugees والا معاملہ تھا اس کے حوالے سے یہ talk کرنے آئی تھی تو اس کا نام آپ لوگوں نے کہا یاد رکھ لینا ہے اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کے دسمبر کے کرنٹہ فیز ہو گئے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے آج اکل اپلوڈ بھی ہو جائیں گے کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی انشاءاللہ کیونکہ کافی زیادہ یوٹیوب پہ بھی کمنٹس آ رہے تھے اور اینڈ میں مجھے یہی لگا تھا بس سٹورنٹس نے یہی کہنا ہے کہ سردی اب جو ہے سٹورنٹس نے مجھے کہنا سردی انجنی ہوئے گا تو انشاءاللہ باقی دسمبر پر جنوری کے پر آگے وہ بھی آپ لوگوں کے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ریگولر ان کو شروع کر لیں گے باقی جو جی کے سیریز وارے لیکچرز ہیں کارنڈی ان کو ڈیلی کے ڈیلی لازمی دیکھا کرو اور ایک اللہ کے بندو ایک اگین ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں اگین ریکویسٹ کرو لیکچرز جو ہے وہ شیئر بھی کر دیا کرو دردر لوگ کے ساتھ اور لائک بھی کر دیا کرو اس کو اور اپنی جو ہے کوئی کچھ نہ کوئی چیزیں یا کچھ وہ ہے وہ آپ لوگوں کا یہ بیسیکلی موٹیویشن رہتی ہے ایک استاد کی ایک کیسر کی کوئی کمنٹس کر دیا کوئی بتا دیا کہ سر یہ اچھا تھا یہ بورا تھا یہ چیز ایسے نہیں یہ ایسے کرو ٹھیک ہے تو یہ کوشش کر دیا کرو یہ دو تین چیزیں لازمی کر دیا کرو باقی انشاءاللہ اس کو اچھی طرح پریپیر کرو ہاں آپ لوگوں کا جو کرنٹ افیرز کا سیشن چل رہا ہے نا ٹیسٹ سیشن اس کے اندر بھی یہ لیکچر انکلیوڈ ہے تو جن جن سٹوڈنٹس نے کرنٹ افیرز کا ٹیسٹ سیشن بھی نہیں اگر جوائن کیا تو وہ بھی کر لو بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کا کیونکہ دو ہزار تئیس کے آپ کو پتہ ہے ایک ایک لیکچر آپ کرو گے پھر ایون ہو سکتا ہے میں بعد میں وہ جو ٹیسٹ ہیں ان کو میں ڈیسکس بھی کروں تو وہ آپ لوگوں کا اگین فائدہ ہو جائے گا اگر مجھے ٹائم ملا تو اس کو لازمی آپ لوگ چیزوں کو نہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے باقی اب انشاءاللہ جنوی کی کرنٹ افیرز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھو دعاوں میں یاد رکھو اللہ حافظ رب راتھا